بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے بھنجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار میں ابھی جو حال یا حالات چل رہے ہیں سعودی ریبیا کے جس میں کافی زیادہ سکتی ہو رہی ہے اکاموں جن کے اکامیں اکسپائر ہیں ان کے اوپر بھی اور بہت سے معاملات کے اوپر آپ کو پتا ہے جیسا تمام تر ڈیٹیل میں آپ بھائی کو ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن سعی خاص کے اوپر آپ کو پتا ہے بہت زیادہ سکتی کی جاتی ہے تھوڑی ریٹیل آپ بھائی کو ساتھ شیئر کرتا ہوں میں اس ہفتے میں ہی نو سو اکامن افراد پکڑے گئے ہیں جن جو نظامل عمل یعنی کہ مہنہ اور اکام اور سعی خاص کا ویزہ ہے دہاری لگا رہا ہے تو وہ میرے بھائی جو ازاد کام کرتے ہیں اگر تو بھائی آپ کا کفیل جدہ کا ہے آپ جدہ میں ہی لگے ہوئے ہیں آپ کا کفیل ریاض کا ہے دمام کا ہے جزان کا ہے آپ اس شہر میں ہی لگے ہوئے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی بچت ہو جائے کیوں بھائی کفیل اسی شہر کا ہے آپ اسی شہر میں موجود ہیں کفیل آپ کی پیروئی کر سکتا ہے یا آپ وہ چھوٹا یہ سوچ سکتا ہے یعنی اسی کفیل اسی شہر کا کفیل ہے تو یہاں پر کام کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ دے اگر آپ کا کفیل مدینہ کا ہے بریدہ کا ہے آپ جدہ میں کام لگے ہوئے ہیں جدہ کا کفیل ہے آپ جزان میں دمام میں کام لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے اور خاص کر میرے سائے خاص بھائیوں کے لیے کیوں جب ان کو پکڑا جائے گا ان سے بھائی پہلا سوال ہی یہی کرے گا شروع تک تیرا اکامہ تیرا مہنہ تو بھائی سائے خاص کا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے اس کو پکڑ کر لے جائے گا اس کے اوپر فائن کرے گا اور اس کا بھائی میرے حساب سے جو ابھی کے حالات چاہ رہے ہیں اگر چھوڑ دے تو ایک علاقہ سے بات ہے ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر اس کا خروج بھی لگا دیا جائے کیوں کہ تیرا مہنہ کچھ اور ہے کام کچھ اور ہے تو اگر یہ کیا کر رہا ہے در ہاں اس کا کفیل اگر پیر بھائی پیچھے سے کر جائے اس کو بولے کہ بھی میرے پاس کچھ دن کام نہیں تھا میں نے اس کو بولا اپنے خرچہ مرچہ بنا لیا یا جو بھی بات سنا دے وہ ایک علاقہ سے معاملہ ہے لیکن جو میرے بھائی خاص کر ازاد بھائی یا کمپنیوں وغیرہ سے بھاگے ہوئے افراد ہیں جی کہیں اور کام کر رہے ہیں تو وہ ابھی بھائی تھوڑی احتیاط کریں ابھی سعودی ریبیا میں اس کے مطلق بہت زیادہ سختی چل رہی ہے